اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل کرم سے زندگی کے بہترین نمی گزار رہے ہوں گے تو دوستو جناب کے خدمت میں آج جو ٹاپک لایا ہوں وہ ایسی ایر پی سی کا چپٹر نمبر بارہ اور یہ ڈیل کرتا ہے دسپیوٹس ایس تو ایمیوول پراپرٹی یہ آپ اس قردوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر منقولہ جائدات سے متعلق جو تنازات ہوتے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن یہ ہیں وہ اپنا ایک سو پنجھالیس سی ایر پی سی سے لے کر ایک سو اٹھالیس سی ایر پی سی تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے حسنے ضابطہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو میرا چینل ایپلیٹ پر جاتا ہے اس کے ساتھ شکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے گا تو اس کو بھی کلک کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو دوستے آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بریف بتا دیتا ہوں کیس کا اچھا یہ چپٹر نمبر بارہ جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ڈسپیوٹ جو ایموول پروپرٹی سے ہیں سے متعلق ہوتے ہیں یا جو غیر منکولہ جائدات سے متعلق جو تنازیات ہوتے ہیں اس کو اب یہ سی ایر پی سی بنانے والوں نے ان کا ذہن کیا تھا انہوں نے اس کو کیوں بنایا ہے اس کے اندر کیوں ڈالا وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہمارے حدود کے اندر جب کوئی ایسا تنازہ رنما ہو جاتا ہے کہ جب کچھ لوگ معاشرے کے اندر یا کسی علاقے کے اندر کسی جائدات کے تنازے کے اوپر آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں یا پھر وہ لوگ نقس امن کا جن کی وجہ سے خاطرہ ہوتا ہے یا خون خرابے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے جب اس طرح کی سیچویشن آ جائے تو پھر وہ جن لوگوں کو ہم نے ڈپلائی کر رکھا ہے میجسٹریٹس وغیرہ کو تو اس طرح کی سیچویشن کو وہ کیسی کنٹرول کریں گے تو اس کی جو میں نے آپ کو بتایا جی کوئی ریلیونٹ سیکشن ہے ایک سو پنچ تالیس سے لے کر ایک سو اٹھالیس تھا تو اس میں جو سب سے پہلی سیکشن ہے ایک سو پنچ تالیس اس کے اندر انہوں نے طریقہ کار بتایا کہ جب اس طرح کا جب ایشو آ جائے گا تو اس کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہے تو طریقہ کار بتایا کہ جہاں جہاں نقص امن کا خطرہ ہو یا خون خرابے کا اندیشہ ہو تو اس کی جو ٹوٹل ان سب کلاس دی ہیں وہ ٹوٹل ٹین ہیں تو ایک سو پنچ تالیس کی سب کلاس بن یہ کہتی ہے کہ جب کسی میجسٹریٹ درجاؤل کو یا کسی علاقہ میجسٹریٹ کو بزریہ پولیس یہ ریپورٹ ملتی ہے کہ اس کی جو ریزڈیکشن کے اندر اس کی دارہ اختیار کے اندر اس کی حدود کے اندر جس کو وہ سماعت کر سکتا ہے کہ فلان علاقے کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی زمین کے سلسلہ میں یا کسی غیر منکولہ پروپٹی کے سلسلہ میں آپس میں گتھم گتھا ہیں یا وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں یا جن کے وجہ سے علاقے کے اندر وہ خوف و حراس پیدا ہو چکے ہیں یا اس سے کوئی نقص امن کا خطرہ ہے یا پھر وہ خون خرابے کا اندیشہ ہے تو میجسٹریٹ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنا ایک ریٹن آرڈر جو ہے وہ ایک ریٹن آرڈر جاری کرے گا اس علاقے کے اس بستی کے لوگوں کی طرف جو اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے اندر کنسرن ہے اپنے حکم کو ان لوگوں کی طرف بھیجے گا اور ان لوگوں سے کہے گا کہ بھائی آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں اس کے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ آپ فلان تاریخ کو صبح آٹھ بجے میری عدالت کے اندر لے کر آ جائیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایک سو پنچھالیس سیکشن کی سب کلاسٹو سب کلاسٹو اس کے اندر انہوں نے ایک ٹیکنکالسی بات ہمیں بتائی ہے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ غیر منکولہ جائدات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں تو غیر منکولہ جائدات کے اندر جو جو چیزیں شامل ہیں وہ میں اب یہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لئے انہوں نے کہا جی ایک لفظ ہے انورٹڈ کاما کے اندر لینڈ اینڈ وارٹر لینڈ اینڈ وارٹر کا جب بھی لفظ استعمال کیا جائے گا جب اس چیپٹر کو شروع سے لے کر آخر تک جب آپ پڑھیں گے تو اس کی اندر آپ ان چیزوں کا تصور اپنی ذہن کے اندر رکھ سکتے ہیں کون کون سی چیزیں کوئی بیلڈنگ کوئی مارکٹ کوئی فصل کوئی ذریعہ جناس کوئی باہ کوئی کھیت یا کوئی فیشریز یا کوئی ایسی چیز جس سے کوئی منافع اصل ہوتا ہو یا ایسی کوئی چیز جس سے آپ کرایا لیتی ہو یہ ساری چیز لینڈ اینڈ وارٹر کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہے اور اس کو انہوں نے ڈیفائن کی اپنا ایک سو پنچھ پانچھالیس کے سب کلاس ٹو کے اندر اب آ جاتے ہیں سب کلاس ٹری کے اندر سب کلاس ٹری کے اندر ہے کہ جو میجسٹیٹ اپنا تیریری حکم جاری کرے گا اس کو تعمیل کا کیا طریقہ ہوگا اور اس کو کیسے اس کی اشارت کی جائے گی اس میں انہوں نے کہا ہے سب کلاس ٹری کے اندر کہ جب میجسٹیٹ اپنا تیریری حکم جاری کرے گا تو جتنے بھی کنسرننگ پارٹیز ہیں یا جو لوگ اپنا مفاد رکھتے ہیں اس پروپرڈی کے ساتھ متنازل جو جہدات ہے اس کے ساتھ وہ ہر ایک کو ایک سمن بمائے اپنے آرڈر کی کافی بھیجے گا اور اگر مثال کے طور پر وہاں سیٹ اپ پیوپلز ہیں یا سیٹ اپ وہ جو لوگوں کا گروہ ہے جن کو مزریعت سمن تعمیل ممکن نہیں ہے تو اس کے لئے پھر وہ وہ علاقے کے جو اندر جو نمائی جگہ ہوتی ہیں جہاں پروپرٹی واقع ہے وہ اپنے وہ اس حکم کو چسپان کروا دے گا تو اس اس کے اندر وہی چیز جو میں نے ابھی پہلے بیان کی کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے عدالت کے اندر آئے فلاں تاریخ ہو میری عدالت کے اندر صبح آٹھ و جی پہنچے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن اپنا ایک سو پنچ تالی کی سب کلاس چار سب کلاس چار کے اندر ہے کہ قبضہ کی انکواری اب اس کی جب سارے فریق عدالت کے اندر آ جائیں گے تو پہلے عدالت ایک فریق کو سنگی اور اس سے ڈاکومنٹری ایویڈنس لے گی اگر وہ اورل ایویڈنس دیتے ہیں وہ اپنے پاس ریکارڈ کرے گی اس کے پر بھی دوسری فریق کو سنیں گے اس کے پاس ان کی جو اورل ایویڈنس ہے وہ رکھیں گے اگر ان کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس کو وہ اپنے پاس وہ ایکزامن کرے گا اور اس کے بعد پھر ان سے کہے گا کہ آپ کے پاس کوئی فردر ایسی کوئی شادت موجود ہو تو وہ آپ عدالت کے اندر جمع کروا سکتے ہو تو پھر وہ عدالت کے اندر جمع کروا دیں گے تو اس میں ایک انہوں نے شرط بھی یاد کی ہے کہ اگر کسی بندے کو جو لیگل آنر ہے اس جگہ کا یا لیگل پوزیسر ہے اس میں یہ شرط ہے کہ جو بندہ لیگل آنر ہے یا لیگل پوزیسر ہے اس کو فورس بولی بدماشی کے ساتھ گن پوائنٹ کے اوپر یا کسی بھی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈس پوزیس کر دیا گیا ہے اور عدالت کے نوٹس کے اندر آگئی ہے یہ بات کہ اس بندے کو یہ جو یہ جو تاریخ انکواری آج کی ڈیٹ سے پہلے دو مہینے کے اندر اندر اس بندے کو فورس بولی یا سینہ زوری کرتے ہوئے ڈس پوزیس کر دیا گیا ہے تو عدالت جیس سمجھے کہ یہ حقیقی آنر ہے تو عدالت اس کو حقیقی آنر تصور کرے گی لیکن اس میں شرط یہ بھی ہے کہ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک جنہوں نے فورس بولی اس جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہے ان کے قبضے کو عدالت نہیں چھڑے گیا دوسری شرط انہوں نے یہ بتائی ہے کہ میجسٹیٹ اگر محسوس کرے کہ یہ جو پروپرٹی ہے اس پر قبضہ کے لئے خون خرابے یہ نقص امن کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی سروع اتیال جیسے انسانی جان بھی جا سکتی ہے تو پھر وہ پروپرٹی کو اٹیش کرنے کا حقم بھی سادر کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس فائی سب کلاس فائی میں یہ ہے کہ دورانے سماعت یا دورانے انکوائری اگر میجسٹیٹ کی عدالت کے اندر کوئی ایسا بندہ آتا ہے کہ جو اپنا مفاد رکھتا ہو یا کوئی اس سے علاوہ کوئی بندہ عدالت کے اندر حاضر ہو کر کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو عدالت یا میجسٹیٹ اس کی بات کو سنے گا اس کو باہر نہیں رکھا جا سکتا تو اگر مسال کے طور پر وہ اس سے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے سامنے لے آتا ہے تو عدالت اپنے حکم کو منصوخ کر دے گی لیکن دیگر جو سماعت ہیں اس کو انٹریکٹ رکھے گی لیکن اگر وہ اپنی سماعت کو منصوخ بھی کر دیتا ہے تو اس کا جو پہلا حکم ہے وہ انٹریکٹ رہے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس چھے کے اوپر سب کلاس چھے کہتی ہے کہ غیر قانونی کابض کو جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا انکوائری کا یا کوئی آدمی آرڈر میجسٹریٹ کے سادر نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو غیر قانونی کابض ہے جس نے کسی کو بدماشی کے ساتھ اس کی ارازی سے جو حقیقی اونر کو ہٹا دیتا ہے اس وقت تک غیر قانونی کابض کو میجسٹریٹ کابض رہنے دے گا اس کے پیچھے ریزن کے ہے اگر میجسٹریٹ فاری زمپل کہتے ہیں کہ آپ تو الیگل پوزیشن ہے آپ کا نجائز قبضہ ہے تو وہ لوگ ہو سکتا ہے خون خرابی پر ہوتا رہے ہیں تو اس خون خرابی سے بچنے کے لیے میجسٹریٹ فیلال ان کی پاس رہنے دیتا ہے جب تک کہ اس کی انکوائری کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کے بعد آ جاتا ہے جی سب کلاس سیون سب کلاس سیون یہ ہے کہ اگر دوران انکوائری کوئی بندہ جو فریقے جو ہوتا ہے اس میں مقدمہ ہوتا ہے اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر عدالت جو اس کا لیگل ریپریزنٹیو آتا ہے یا لیگل وارث آتا ہے یا وارثانی بازگاشت میں کوئی آتا ہے تو وہ پیروی مقدمہ کرے گا اگر جہاں یہ کوئیسٹن پیدا ہو جائے کہ اس بندے کا لیگل وارث کون ہے تو شریعت محمدی کی روسی جتنے بھی لوگ اس کے وارث ٹھہرتی ہیں ہر ایک کو عدالت جو ہے میجسٹریٹ عدالت کے اندر سمن کرے گا تاکہ وہ عدالت کے اندر حاضر ہو کر اس مقدمے کی پیروی کریں اس کے بعد آ جاتی سب کلاس آٹھ سب کلاس آٹھ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسی چیز شامل ہے کہ جو خراب ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے تو عدالت میجسٹریٹ اس کے لیے کوئی ایسا حکم صادر کرے گا یا اس کو فروخت کر دے گا اگر وہ ضائع ہونے والی ہے یا تباہ ہونے والی ہے تو دوسری صورت میں یا اس کی مناسب تہویل کا اس کے بندبست کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سیکشن ایک سو پائنٹالیس کے سب کلاس نائن اب سب کلاس نائن جی کہتی ہے دورانی انکواری اگر میجسٹریٹ محسوس کرے کہ کوئی بندہ اس کے اندر شادت دینا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو اجازت دے گا یا کوئی فریق کہتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس مقدمے کے اندر اپنا کوئی گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں کوئی سرکاری گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں یا غیر سرکاری گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو پھر میجسٹریٹ جو ہے اس سب کلاس نائن کے تحت اس کو پرمیشن گرانٹ کرے گا کہ وہ اپنا شادتی جو ہے یا گواہ جو ہے اس کو عدالت کے اندر آکا پیش کرے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سب کلاس ٹین سب کلاس ٹین جی کہتا ہے کہ یہ جو ایک سو پائنٹالیس کے تحت یہ جو کروائی ہو رہی ہے یہ میجسٹریٹ کو باہر نہیں کرتے جی کہ وہ کسی کے خلاف ایک سو ساتھ سی ارپیسی کی کروائی نہ کرے اس کے پاس پاور ہے اگر وہ سمجھ دے کہ کوئی بانہ اچھل رہا ہے تو اس کے خلاف ایک سو ساتھ کی کروائی بھی کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن ایک سو چیالیس سیکشن ایک سو چیالیس کیا کہتی ہے کہ متنازہ جائدات جو ہے اس کو کروک کرنے کا اختیار تو اس میں انہوں نے ٹوٹل دو سب کلاسز دی ہیں سی ارپیسی بنانے والوں نے اور اس میں یہ کہا گیا ہے ایک تو اگر میجسٹریٹ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہاں خون خرابے کا اندیشہ ہے یا کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہے یا نقص امن کا اندیشہ ہے تو اور وہ آرازی کو کسی نے ڈسپوزیس کر دیا ہے فورس فلی اور کسی حقیقی مالوں کو وہاں سے نکال دیا ہے تو یہاں دونوں فریق جو ہیں ایک کوئی ایسی ششوے پیدا ہو گیا کہ ہر فریق جو ہے وہ قبضہ کرنے پر در پید طلا ہوا ہے وہ قتل مقابضہ کرنا چاہتا ہے اور عدالت کے پاس تو پھر عدالت کیا کرے گی اس جائدات کو یا جگہ کو کرک کرنے کا حکم صادر کر دے گی اور اس میں انہوں نے ایک شرط بھی آئیت کی ہے وہ شرط یہ ہے کہ دوران انکواری اگر میجسٹریٹ مطمئن ہو جائیں کہ فلان بندہ جو ہے وہ جائدات کا حقیقی قابض ہے اور جائدات متنازہ جو ہے اس کی ملکیت ہے اسی کا نام بھول رہا ہے کاغذات مال کے اندر اور اس کے حوالے کرنے سے نقص امن کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے اور کسی کے جان جانے کا بھی اندیشہ نہیں ہے تو وہ کرکی کو ختم کر سکتا ہے اس کی سب کلاس ایک سو شیالیس کے دو جے کہتی ہے کہ بعض وقت ایسی سیسٹویشن پیش آ جاتی ہے کہ جب دونوں فریق آپس میں لان پڑے اور گتھم گتھا ہو جائے اور ہر فریق یہ چاہے کہ اس کا قبضہ میں نے لینا ہے تو عدالت اس جائدات کو کرک کر کے اس کے بعد اس کی اوپر ریسیور کو اپوائنٹ کر دے گا اس کے ساتھ ترم اینڈ کنڈیشن وہ سیٹل کر لے گا اور جو اپوائنٹ منٹ آف کمیشن اپنا ریسیور ہوگی اپوائنٹ منٹ آف ریسیور جو ہوگی وہ اسی طرح ہوگی جس طرح آرڈر چالیس ہے سی ایر پی سی کا جس طرح انہوں نے ٹرمزن کنڈیشن انہوں نے سیٹل کی ہے اسی طرح یہ میجسٹیٹ آرڈر چالیس کے تحت وہ ریسیور کا اپوائنٹ منٹ کرے گا اور اس میں بھی ایک شرط ہے انہوں نے شرط یہ رکھیا کہ اگر ان پارٹیز کا آپس میں کسی سیول لیٹیگیشن کسی سیول عدالت کے اندر چل رہی ہے تو پھر وہ عدالت میجسٹیٹ کی عدالت نے اگر ریسیور مقرر کر دیا ہے اور اس کے بعد سیول عدالت بھی اگر ریسیور اسی جائدات کے اوپر اگر مقرر کر دی ہے تو یہ جو میجسٹیٹ نے ریسیور مقرر کیا ہوگا یہ اپنا چارج اس ریسیور کے حوالے کرے گا جس کو سیول کورٹ نے مقرر کیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آجاتی ہے سیکشن ایک سو سمتالیس جی اس میں یہ ہے کہ جب جب کوئی ایسا ایشیو حق کے استعمال سے متعلق ہو جو رائٹ اپ یوز مثال کے طور پر کوئی ایسی پراپرٹی ہو جس کو استعمال کرنے کا حق کسی خاص پارٹی کی ہو اس کی اوپر وہ جو اگر کوئی ایشیو ریز ہو جائے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے اس میں یہ کہا گیا ہے اس کی جو سب کلازز ہیں وہ ٹوٹل چار ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب میجسٹیٹ کو پولیس رپورٹ یا کسی دیگر ذرہ سے کوئی ایسی اطلاع محصول ہوتی ہے کہ فلان علاقے کے اندر جو ایموبل پراپرٹی واقع ہے اس کی اوپر کوئی تنازہ اس قدر شدید ہو چکا ہے کہ لوگوں کو آپس میں نقصی احمد کا خطرہ ہے یا ان کی جان جانے کا خطرہ ہے یا خون خرابی کوئی کوئی دیشہ ہے تو وہ ایک تحریری حکم کے ذریعے تمام لوگ جو اس کے ساتھ اندر کنسرننگ پارٹیز ہوں گی وہ عدالت کے اندر طلب کرے گا وہ کہے گا کہ آپ اپنا اپنے ڈاکومنٹری پلس اورل ایویڈنس کے ساتھ یا جو اس کے علاوہ آپ کی پاس ایویڈنس ہے اس کو لے کر فلان تاریخ کو میری عدالت کے اندر صبح آٹھ بجے حاضر ہو جائیں اور آ کر اپنا موقف پیش کریں چاہے سالتا نہ آتے ہیں چاہے وقالتا نہ آتے ہیں اس کے سب گلاس ٹو کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر میجسٹریٹ کی نوٹس میں یہ بات آئے کہ ایک فریق حق استعمال رکھتا ہے اور اس کو یعنی کہ جب وہ اس کے پاس وہ لوگ آ گئے انہوں نے اپنی شادت پیش کی تو وہ عدالت کے نوٹس کے اندر آ گیا کہ یہ جو مسٹر اے ہے یہ لیگل یا ایک گروپ کے اندر جو لوگ ہیں وہ لیگل انٹائٹل ہیں یا ان کے پاس رائٹ ٹو یوز ہے ان کو قانونی ان کے پاس حق ہے کہ اس کو استعمال کریں اس رستے کے اوپر گزریں تو پھر وہ شر پسندوں کو جو لوگ اس کے اندر وہ شر کریئٹ کرنے والے ہوں گے یا نیوسز کریئٹ کرنے والے ہوں گے ان کو اس حق کے استعمال سے منع کر سکتا ہے لیکن شرچ یہ ہے کہ میجسٹریٹ کسی ایسے حق کے کلاف فیصلہ صادر نہیں کر سکتا جس کا غیر قانونی استعمال گزشتہ ایک سال سے ہو رہا ہو جب تک اس حق کے غیر قانونی استعمال کی جو میاد ہے وہ تین پاہم پر مشتمل نہ ہو یعنی کہ گزشتہ ایک سال سے کچھ شر پسند اناثر اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو لوگ جن کو لیگل نیوائٹ حاصل ہے وہ ایک سال تک نہیں آتے تو پھر میجسٹریٹ اس طرح کا حقم صادر نہیں کرے گا لیکن گزشتہ تین ماہینے سے دیٹا ان انکواری جب یہ چل رہی ہے دیٹا ان انکواری سے پہلے قبل مزید یا جو پہلے جو ہوتے ہیں وہ تین ماہ سے وہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف وہ ارڈر استعمال یعنی کہ وہ اختیار ان کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے اگر ایک سال پہ ہے نہیں دے سکتا اگر تین ماہ کے اندر ہوں انہیں گزشتہ تین ماہ سے شروع ہو گئے پھر دے سکتا ہے اور اسی طرح جب کوئی ایسا ایشو ہو جہاں کوئی سیزنل ایشو ہو تو پھر مجھے دیکھا جائے گا ہمیں گزشتہ تین چار جو ہے ان میں اگر اس طرح کا ایشو ریزنے ہوا اور یہ جو شر پسند ہیں یہ گزشتہ تین چار پانچ سال سے یہ سیزنل ایشو جو ہے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر آرڈر نہیں دے گا اگر وہ ایک دو یا ایک یا دو وہ سیزن کے اندر سے یہ شروع ہو ہے تو اس کے اندر وہ آرڈر دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ یہ سب کلاس تری اگر بعد از انکواری اگر میجسٹریٹ ان لوگوں کو سننے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ اس طرح کا حق جو ہے فریقین کو حاصل نہ ہے یا اس طرح کا حق کوئی ایگزیسٹ کرتا ہی نہیں ہے یعنی اس کا واجب الارض کے اندر کوئی حق ہے ہی نہیں بنتا یا پر میں مال والے بتاتے ہیں اس طرح کا کوئی حق ایگزیسٹ نہیں کرتا یا کوئی کسی آزاد ذرائل سے ثابت ہو جائے کہ اس طرح کا کوئی حق ہے ہی نہیں ہے تو دو فریق آپس میں ویسے خامخواہ گتم گتھا ہو رہے ہیں تو عدالت اس کو اس حق استعمال کے اوپر پبندی بھی لگا سکتی ہے چار سب کلاس چار جو ہے یہ ایک سو سنتالیس کی جو سب کلاس چار ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میجسٹیٹ کا حکم یہی جو حکم جو اس نے صادر کیا ہے اگر سیول کورٹ نے اس کے اوپر کوئی آرڈر صادر کر دیا یا اس سے کوئی ڈیفرنٹ آرڈر صادر کر دیا تو پھر سیول کورٹ کا جو آرڈر ہوگا اس کی روح سے میجسٹیٹ کا یہ حکم کلادم تصور ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن ایک سو اٹالیس اس سیکشن ایک سو اٹالیس میں کہا گیا ہے کہ لوکل انکوائری جب دورانے یعنی اس طرح کا جب جہاں کوئی ایسا ایشو ایری پیش آ جائے کہ جہاں کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑے یا ان کا وہ کتنازہ شدہ تک تیار کر جائے جس سے کوئی جانمال کا خطرہ ہو یا لڑائی جگڑے کا خطرہ ہو یا کسی کے جان جانے کا خطرہ ہو تو اگر یہ عدالت یہ مناسب سمجھئے کہ وہاں لوکل انویسٹیگیشن کرنا مقصود ہے تو پھر سیشن کیا جو ہے وہ کہ جب میجیسٹریٹ کو تحینات کرے گا کہ آپ بھائی موقع پر جاؤ لوگوں کو بلاؤ انکوائری کانڈکٹ کرو شادتیں ریکارڈ کرو جو بھی آپ کے پاس پاسیبل ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے دیکھو کہ وہ اپنی پوری ڈائریکشن کے ساتھ یا اس کو کوئیسٹن دے گا کہ بھائی ان کوئیسٹن کے آپ اوپر یہ شادت ریکارڈ کر کے لائے تو میجیسٹریٹ اپنی وہ جو ہے وہ موقع پر جا کے انکوائری کانڈکٹ کرے گا اور اپنی جو ریپورٹ ہے وہ متعلقہ سیشن یاچ کے پاس جو اس نے تاریخ دی ہوگی کہ اس کی اوپر یا اس سے پہلے عدالت کے اندر سمیٹ کر دو تو اس کی اوپر وہ سمیٹ کر دے گا تو پھر سیشن یاچ اس کے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے ایک سو اکتالیس کے سب کلاس ٹو کہتی ہے کہ اس رپورٹ یہ جو میجیسٹریٹ کی رپورٹ ہوگی جو پیش کرے گا اس کو اس جو انکوائری کے درمان بطور شادت استعمال کیا جا سکتا ہے یا کسی دیگر مقامے کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو اس نے دورانی سیول لیٹیگیشن کے اندر بھی اس رپورٹ کے استعمال بطور شادت کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ٹری ایک سو اکتالیس کی اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انکوائری کے اوپر جو کاسٹ آئے گی اس کے جمع کرانے کا حکم سادر کرنا دورانی اگر کوئی میجیسٹریٹ انکوائری کرنے جاتا ہے اس کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے تو پھر وہ یہ سیشن نیج فیصلہ کرے گا کہ اس کاسٹ کو کس نے پے کرنا ہے مسٹر اے نہیں کرنا ہے یا اس کے ورسس جو اپولنٹ ہے اس نے کرنا ہے یا دونوں نے کرنا ہے یا جو بند ہے اس کا الیچیبال ہے اس نے کرنا ہے یا اگر درمیان میں گوہوں کو بلا جاتا ہے تو گوہوں کے اوپر جو انکر ہوتے ہیں اخراجات وہ کون مرداش کرے گا یا ہر بندہ اپنے اخراجات مرداش کرے گا یا ہر فریق اپنا اخراجات مرداش کرے گا یا جو بھی اس کے اوپر وہ جو خرچہ خوراک آیا گا اس کے اوپر وہ اگر میجیسٹریٹ حکم سادر کرتا ہے تو پھر وہ اس پارٹی کو دینا پڑے گا کل ہی طور پر اگر مثال کے طور پر وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو انکوائری کنڈاکٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ٹین تھاؤزن انہوں نے اگر خرچایا ہے تو پانچ ہزار ایک فریق دے گا پانچ ہزار دوسرا فریق دے گا یا ٹوٹل کو یہ ایک فریق دے گا یا جیسا بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے اوپر جتنی بھی انکوائری کی اوپر یا جو بھی اس کے اوپر شادت کی اوپر جو ایکسپنسز آئیں گے وہ اگر میجیسٹریٹ حکم سادر کرتا ہے تو کنسرننگ پارٹی یا جس کو حکم سادر کیا جاتا ہے وہ دینے کا عدالت میں جمع کرانے کا پاپاد ہوگا یا جیسے وہ عدر سادر کرتا ہے کہ موقع پر پیہ کرو موقع پر پیہ کریں گے عدالت میں اگر کہتا ہے تو عدالت میں پیہ کرنا پڑے گے یعنی کہ اس سیکشن سب کلاس 3 کیتا ہے ایک سوٹالی کی سب کلاس 3 کیتا ہے اس پارٹی کو جو بھی کاسٹرم کروانے کو حکم سادر ہوتا ہے اس کو پھر وہ تسلیم کرنا پڑے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے کوئی ایسی قانونی بات جو میں نے اپنے اس ٹاپک کے اندر کہنی چاہیے تھی کہہ نہ سکا یا جو نہیں کہنی چاہیے تھی اور وہ میں کہہ گیا تو کائنڈلی آپ اس کے بابت کومنٹس بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ السلام علیکم